موسیقی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ امیج بٹی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حضرت خدمت ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں میری آج کی اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے کنٹرول ون ساکٹر اینڈ ون لیمپ یوزنگ ٹو انڈویچول سوچس سرکٹ ڈائیگرام سرکٹ اسمبلنگ سرکٹ کو مکمل کرنے کے لیے چار کٹ کا فارمیکا کا بول لیا جو کہ سات بے چار کا ہے اور پہلا سوچ مقصوص پلیس کے اوپر لگایا اس کے بعد دوسرا سوچ وہ بھی اسی طرح سے مقصوص پلیس کے اوپر لگایا بالکل اس سے اس کے بعد اس کو ہولڈنگ کے لیے نٹ لگانا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ ہولڈ ہو جائے تو پہلے سوچ کے لیے ایک نٹ کو لیا اور اس کو ہاتھ کے ذریعے سے بھی ٹائٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد دوسرا نٹ اس کو بھی بلکل اسی طرح سے اوپر ہینڈ اس کو لگایا یہ کسی بھی نٹ ڈرائیور کے ذریعے سے بھی لگایا جا سکتا ہے اب یہ دوسرا سوچ کا پہلا اس نٹ کو لگایا اور یہ بھی بلکل اسی طرح سے یوز کیا یعنی اس کے بھی نٹ کو اوپر ہینڈ سے اس کو ڈرائیور کیا اور یہ اس کا چوتھا یعنی اس سوچ کا دوسرا دوسری سائیڈ کا نٹ ہے اس کو لگایا تو اس طرح سے یہ ہولڈ ہو گئے اب جہاں ان کو لوگ کرنے کے لیے کمبینیشن پلائر کی مدد سے ان کے جہاں ٹائٹ کیا جائے گا تاکہ یہ ہولڈ رہے اور پرفیکٹلی اپنے پلیس پر موجود رہے یہ کام کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو اس سے زیادہ ٹائٹ نہ کریں کہ جس کے بنا پر یہ ٹوٹ جائے اور یہ بلکل اپنے سوچ سے جو سکرو ہے یہ الگ ہو جائے تو اس طرح سے ہم نے دونوں سوچس کو فکس بھی کر لیا اور ان کے نٹ کو بھی ٹائٹ کر لیا اب ہم دوسرے لوڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں لوڈ میں پہلے ہم سوکٹ کو لگا رہے ہیں وہ بھی بلکل اسی طرح سے جیسے دونوں سوچس کو لگایا تھا ایک مقصود پلیس کے اوپر لگایا اور اب دوسرے لوڈ یعنی جو ہولڈر ہے اس کے بلو کو اپریٹ کرنے کے لئے ہولڈر لگایا اور ان دونوں کے نٹ بھی بلکل اسی طرح سے جیسے دونوں سوچس کے نٹ لگایا تھے ون بائی ون ان کے بھی نٹ اسی طرح سے لگا کے ٹائٹ کر دیں گے تو پہلا نٹ اس کو لگایا اب یہ دوسرے سائٹ سے نٹ کو لگایا لگانے کے بعد اب ہم اس کو دوسری سائٹ کا یعنی جو ہے ہولڈر کا نٹ اس کو لگا رہے ہیں ہولڈر کے نٹ لگانے کے بعد اس کا آخری یعنی جو ہے چوتھا اس نٹ کو بھی اسی طرح سے پھلے تینوں کی طرح اس کو بھی لگا لیا اور اس کو بھی ایک حد تک وہ ٹائٹ کر لیا اب اس کے فکسیشن کے لئے اور پروپر ٹائٹ کرنے کے لئے کامبینیشن پلائر کی مدد سے اس کو ٹائٹ کیا جا رہا ہے اور یہ جو ہے سوچھ کے بھی اسی طرح سے اس کے لئے بھی اتحاد یہی کرنی ہے کہ زیادہ ٹائٹ نہ کریں تاکہ یہ ٹوب نہ جائے تو اس طرح سے یہ مکمل ہو گیا اب یہ کام مکمل ہونے کے بعد اس کو ہم نے ایک بات کا خیال رکھا کہ سوچھے دونوں رائٹ سائٹ پر ہیں اور لوڈ دونوں لیفٹ سائٹ پر ہیں اب ہم اس کی وائرنگ کرنا شروع کرتے ہیں تو وائرنگ کے لئے یاد رہے گا کہ فیس کو ہم نے سوچھ کے طرح کنٹرول کرنا ہے اور نیوٹرل جائے دونوں لوڈ کو ڈاریک دینے ہیں تو ایک وائر جائے اس کا پیس لیں گے کیبل بھی ہو سکتی ہے وائر بھی ہو سکتی ہے لیکن اس وقت جائے تین انتیس کے کیبل کا ایک مقصود پیس لیا ہے اور اس کو لگائیں گے تو پہلے جائے اس کے لگانے کے لئے اس کے مطلقہ نٹ کو جائے یہ لوز کر لیتے ہیں ایک فلپس ٹائف سکرو ڈائیور کو استعمال کرتے ہوئے تو کیبل کا پیس جائے وہ لے کر اس کے دونوں سیرے چھیل کے ٹویسٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں تو یہ اس کے بل کو اٹھایا اٹھا کے سوچ میں انسٹ کیا اور دوسرے سوچ کے لئے بھی اس کو اڈجیسٹ کر کیا تو یہ جو ہے اس طرح سے اس کے اڈجیسمنٹ جو ہے کرنے سے یہ ایزلی جو ہے انسٹ ہو جانے تو دونوں کو انسٹ کیا انسٹ کرنے کے بعد اس کے جو ہے سیفٹی یا ہولڈنگ سکروز جو ہیں ان کو ٹائٹ کر دیں گے یہ کمبینیشن دونوں کا ہو چکا ہے اب ہم ایک سکرو ڈائیور کی مدد سے جو کہ فلس ٹائم یا فور سکیر اس کی مدد سے اس کے دونوں نٹ ان کو ٹائٹ کر لیں تو اس طرح سے یہ دونوں نٹ ٹائٹ ہو گئے اب ایک وائر کا پیس اور ہم لیں گے اگر اس پہ کوئی لوزنگ رہتی ہو یا کوئی جو ہے تو اس کو اچھی طرح سے ٹائٹ کیا جا سکتا ہے جیسے کہ بھی کیا گیا ہے اب جو ہے وائر کا پیس جا ہے وہ ایک اور وائر کا پیس لینا اور اس کے مدد سے جو ہے ہم نے لورڈ کی طرف جا ہے اس کا آپریشن سٹارٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے جا ہے ہم ایک سوچ سے اس کو جا ہے ہولڈر کی جانب اور ساکٹ کی جانب جائیں گے تو سب سے پہلے جو پہلا سوچ ہے وہاں سے جا ہے اسی طرح سے ایک کیبل کا ٹکڑا جا ہے اس کو انسٹ کر کے اس کو جا ہے سکرو کو ٹائٹ کر کے تو ساکٹ کی طرف لے کے جائیں گے بلکل ایسے یہ کمبینیشن پلائر کی وجہ سے اس کو ٹائٹ کر دیا گیا اسکرو کو تاکہ لوزنگ نہ رہے یاد رکھیں لوزنگ جائے سپارکنگ کا باعث بنے گی اور وہ ایک حادثی کا باعث بن سکتا ہے تو اس کا دوسرا ٹرمینل جائے یہ ساکٹ کے ساتھ جائے لگایا بلکل اسی طرح سے اس کا بھی سکرو لوز کیا اور وائر کو انسٹ کیا انسٹ کر کے جائے اس کی سکرو کو بھی سکرو ڈائیور کی وجہ سے ٹائٹ کر دیا جائے تو اس طرح سے سکرو ڈائیور یوز کر کے اس کو ٹائٹ کیا گیا تو ہم نے ساکٹ کو آف پوائنٹ یعنی فیز کا پوائنٹ اس کو دے دیا تو اس طرح سے جیسے سوچان کریں گے تو ساکٹ کو فیز مل جائے گا اب بلکل اسی طرح سے دوسرا سوچ اور ہولڈر کو بھی آف پوائنٹ وہ دے دیں گے تو اب سوچ پیج کو لوز کیا اور لوز کرنے کے بعد اس کو بھی ساکٹ کی طرح پر ہولڈر کی جانب آف پوائنٹ کو لے کے جائیں گے تو انسائٹ کیا اور سکرو ڈائیور کی مدد سے یہ سکرو کو ٹائٹ کر کے اس کو اچھی طرح سے ٹائٹ کرنا ہے تاکہ جو لوزنگ نہ ہو وہ ٹائٹ کر دیا گیا اور اب اس کے بعد اس کا دوسرا سیرا بطور آف پوائنٹ ایک سکرو ڈائیور کی مدد سے سکروز کو لوز کر کے اس میں انسائٹ کریں گے تاکہ اس کو بھی یعنی ہولڈر کو بھی آف پوائنٹ بلکہ ساکٹ کی طرح سے دیا جاسکے تاکہ جب بھی اس سوچ کو آن کریں اس مطلقہ سوچ کو تو اس کی مدد سے فیز جو ہے اس ہولڈر کو ملے اور نیوٹرل اس کو ڈائرک مل رہا ہوگا تو اس طرح سے یہ جو ہے اپریٹ ہو جائے گا یعنی اگر اس میں بلو لگا دیں گے تو وہ آن ہو جائے گا تو اس کی تھوڑی سی ڈریسنگ ٹھکی ہے اور اب جہاں فیز کا جو سلسلہ یہ مکمل ہوا اب ہم دوسری سائٹ سے نیوٹرل کی سائٹ کے لیے بھی بلکل اس جیسے ہی کام کریں گے تو ایک وائر کا پیس لے کے کیبل کا جہاں وہ یہ سوکٹ کے جہاں نیوٹرل کے لیے جو پانٹ ہم نے رکھنا ہے اس کے لیے یہ وائر جہاں اس طرح سے اٹیچ کی اس کے یہ مکمل کر لینے کے بعد جہاں دوسری سائٹ جہاں اس کا دوسرا ٹرمینل جہاں ہے کیونکہ یہ پیرلل میں ہم نے لگانی ہے یہ وائر اور فیز دینے کی طرح پر اس کی طرح پر ہم نے نیوٹرل بھی اس کو اٹیچ کرنا ہے تو بلکل سیم ہم نے اس سائٹ سے ہولڈر کی سائٹ پر اس کو انسائٹ کیا اور یہاں پر جہاں جب ہم مین نیوٹرل کی وائر لگائیں گے تو بے ایک وقت دونوں کو یعنی ساکٹ کو اور ہولڈر کو نیوٹرل سپلائی ہو جائے گا اس سکرو کو جہاں بے شک کوئی ٹائٹ نہ بھی کیا جائے تو کوئی مزاقہ نہیں ہے اور اس کو ہم اوپن کر لیں گے تاکہ جہاں دونوں سائٹوں سے سوچ کے سکرو کو بھی اور ہولڈر کے سکرو کو بھی کیونکہ سوچ والی سائٹ سے ہم نے انپوٹ جہاں فیز لائن وہ اپلائی کرنی ہے تو ہولڈر کی سائٹ وہ جہاں انپوٹ نیوٹرل لائن جہاں وہ اپلائی کرنی ہے تو یہ جہاں اس کی کیبل کو لے لیا گیا اور اب جہاں اس کو اگر ٹویسٹ کرنے کی ضرورت ہو تو کر کے جہاں اس کی اپوزٹ سائٹ سے انسٹ کیا تاکہ دونوں وائر اور وہ کیبل جہاں اس میں انسٹ ہو کے لاک بھی ہو سکے اور بڑی آسانی کے ساتھ اس میں انسٹ کی جا سکے اور آپ کا کام مکمل کیا جا سکتے تو یہ مکمل ہو گئی ہے اب جہاں اس کو فائنلی جہاں سکرو ڈائیور کے مدد سے ٹائٹ کر دیں گے تو فیز جہاں فیز کا جو سلسلہ ہو گئی ہے یہ یہاں پر کلوس ہو گیا اب دوسری سائٹ سے نیوٹرل کو بھی اسی طرح سے اس ہولڈر کے ساتھ جہاں وہ انسٹ کرنا ہے اور جہاں یہ دونوں جہاں تاکہ جہاں ہولڈر اور ساکٹ کو نیوٹرل بیک پک جہاں پیرلل میں مل جائے جیسا کہ دونوں سوچس کو ملا تھا تو اس کا مطلقہ سکرو کو بھی بلکل اسی طرح سے ٹائٹ کیا جا رہا ہے تاکہ اس کے اندر لوزنگ نہ ہو اور وہ کوئی خطرے کا باعث یا کسی حادثے کا باعث نہ بنے تو سکرو جو ہے ہم نے جب ٹائٹ کر لیا تو باقی سکروز کو بھی چیک کر لیتے ہیں تاکہ اگر ان میں صرف ہی لوزنگ ہو تو ان کو سکروٹ کو مکمل کر لیا یاد رکھے کہ جب بھی آپ کسی سکروٹ کو اس طرح سے مکمل کر لیتے ہیں تو ڈائیگرام کے اکارڈنگ لی مکمل کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کے تمام طرح سوچس اور تمام طرح ساکٹ تمام لوڈ تمام کیبل ان کو ایک نفعہ پھر سے جائزہ لے لیا جاتا ہے کیا ہے کہ بالکل اس پر ڈائیگرام کام مکمل ہوا ہے یا نہیں ہوا تو ہم نے اس کام کو مکمل کر لینے کے بعد اس کی بیس کے اوپر لگا رہے ہیں اور اس کو چار عدد سکروز کی مدد سے اس کو فکس کریں گے اور وہ سکروز بھی ایک سکروڈائیور کی مدد سے ڈرائیو کیے جائیں گے جیسا کہ پہلا سکرو یہ لگایا جا رہا ہے تو فور سکیر سکروڈائیور اس کو استعمال کرتے ہوئے تو سکرو اس کو ٹائٹ کیا جائے گا تاکہ یہ اپر اس کو بورڈ کے اوپر بیس بورڈ کے اوپر اس کو فکس کیا جا سکے تو اس طرح سے یہ اپر کے ایک سائٹ کا سکرو ٹائٹ کر لیا اب اس طرح سے دوسری سائٹ کا سکرو یہ اپوزٹ سائٹ کے بھی کر سکتے ہیں دونوں ایک سائٹ کے بھی کر سکتے ہیں تو پہلے جیسے میں اپر سائٹ لگانا چاہ رہا تھا پھر دوسری سائٹ بھی لگا دیئے کہ لگانے دو چاروں ہی ہیں تو اس طرح سے چاروں سکرو یہوں کمل دوسرا سکرو کمل کرنے کے بعد تیسے سکرو کو اس کی بیس کے ساتھ وہ ایک سکرو ڈائیور کی مدد سے لگایا جا رہا ہے تاکہ اس کو اس کی بیس پر ٹائٹ لی فکس کیا جا سکے اس کے اندر لوزنگ نہ ہو تیسرا مکمل کر لینے کے بعد چوتھا سکرو یہ لگایا جا رہا ہے تو اس کو بھی اتیاد سے لگایا جاتا ہے کہ کہیں سکرو ڈائیور سلپ نہ ہو جائے اور یہ بھی نفاسے سے لگایا جاتا ہے تاکہ یہ برا نہ لگے یا کوئی چیز ٹوٹ نہ جائے اس میں اتیاد کافی زیادہ کی جاتی ہے اور سکرو اس کو ٹائٹ کر لیا جاتا ہے تو سکرو جب ٹائٹ ہو جائے تو اس کے بعد ہم اس کے لوڈ لگا کے اس کو چیک کریں گے تو لوڈ کے لیے ہم پہلے اس کے اندر ایک بلو لگایا اور دوسرا ساکٹ کے ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک اور ہولڈر لگایا سوچ کو آن کیا تو ساکٹ کا لوڈ ایکٹیو ہو گیا اب جائے بلو کو آن کیا اس کے سوچ کو تو اس طرح سے یہ اپریٹ ہو گیا دوبارہ سے ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ بلو جائے آن آف ہو رہا ہے یا نہیں تو لوڈ کو لگا کے ایکسٹر لوڈ کو اس کے سوچ کو آن کیا تو یہ بھی اپریٹ ہو رہا ہے اس طرح سے یہ انڈویجیلی دونوں سوچز اپریٹ ہوں گے کہ بلو کا لگ ہوگا ساکٹ کا لگ ہوگا فرینڈز تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے دونوں لوڈ جو ہیں جو کہ ہمارا ساکٹ اور ایک بلو ہے اس کو ہم نے انڈویجیلی ایک ایک سوچ کے ذریعے سے کنٹول کیا کہ جب بھی اس کے ساکٹ کا سوچ آن کرتے تو ساکٹ اپریٹ ہوتا ہے اور بلو کا سوچ آن کرتے تو بلو اپریٹ ہوتا ہے تو اس طرح سے ہماری آج کی ویڈیو جو اختتام بزیر ہوئی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ سے ملقات ہوگی ٹینکس فور وچنگ دس ویڈیو دعا گو کہ اللہ حافظ سبسکرائب MHB چینل زیرو بھان